وہ دعائیں بھی رب کریم کی رحمت سے انشاءاللہ عز وجل ضرور قبول ہوگی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک بہت اتیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس حدیث پاک سے ہمیں دو بہت خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملے گی ایک عقیدے کی اور ایک عشق کی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقدری ملکن اعفاہ اسماء الخلائق میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ قریب نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت اتا فرمائی ہے درغور کیجئے گا اور میں چاہوں گا میں کچھ منٹ جو آپ کے لینے آیا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اپنے موبائل سے اور ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں گے اور فوکس تھوڑی دیر بیان کو دے دیں گے انشاءاللہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں سیکھ کر جائیں گے ہمارے ساتھ باز وقت یہ بھی پرابلم ہوتا ہے ہم وقت دکال کر اچھی محفل میں آتو جاتے ہیں مگر توجہ نہ دینے کی بنا پر کچھ سیکھ کر نہیں جا پاتے تو تھوڑی سیدھ توجہ آپ بیان کو دیجئے تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی آپ حاصل کریں آقا فرماتے ہیں میری قبر پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کو اللہ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت اتا فرمائی اس فرشتے کی جوٹی کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ کیا کرتا ہے وہ اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے اور کہتا ہے اس حدیث کی اگر تھوڑی سی خوبصورتی میں جائے دو بڑی پیاری باتیں بہت خوبصورت انداز سے سمجھ آ جائیں گی میں نے کہا نہیں ایک عقیدے کی بات ایک عشق کی بات ابھی ہم سارے حمزہ بھائی کے گھر میں داخل ہوئے باہر بہت سارے گارڈز کھڑے ہیں اور یہ بڑا لوجیکلی ہے جس کے گھر کے باہر جو دربان ہوتا ہے گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے ایسا ہی ہے اب مجھے بتائیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے روزے پر جو دربان موجود ہے اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ میں کراچی میں بیٹھ کر درود پڑھوں وہ مدینہ میں سن لیتا ہے میں یورپ میں ہوں میں افریقہ میں ہوں کہیں بھی سپڑھوں وہ فرشتہ و درود کو سنتا ہے صرف سنتا نہیں اس کی لسننگ پاور بھی ہے اس کی ریکگنائزیشن پاور بھی ہے وہ پہچان بھی دیتا ہے کس نے پڑھا ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے ہمارے موبائل پہ کال آتی ہے تو کالر آئی ڈی بتا دیتی ہے کال کس نے کی ہے مگر ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ کال کرنے والے کے والد کا نام بھی بتا دے فرشتے کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے والد کا نام کون ہے میں ذرا یہاں رکھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں جب فرشتے کی سماعت کا اس فرشتے کی سماعت کا جو دربان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سماعت اور علم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا میرے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہے نا تو اگر صلات و سلام میں ہم عاشقان رسول یہ جھوم کر پڑتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ سبحان اللہ تربان مصطفیٰ کراچی میں بیٹنے والا درود مدینے میں سن لے تو مصطفیٰ کریم ہماری فریاد کو کیوں نہ سنیں گے اور اب یہ بات تو ہو گئی عقیدے کی آئی ہوپ کچھ کلیریفائی ہو گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں عشق کی اور بڑی پیاری بات ہے دنیا میں جس سے آپ کے دل میں بڑی رسپیکٹ ہو آپ جس سے والے ہانہ پیار کرتے ہوں اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا ذکر ادھر ہو رہا تھا کیسا لگے گا توڑا اور دیفائن کر دیتا ہوں ہم میں سے بہت سارے ماشاءاللہ بزرگان دین سے محبت کرنے والے اب آپ کے پیر صاحب بھی ہوں گے اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا کتنا مزا آئے گا اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی سارا بتاؤ نہ کیا بات ہو رہی تھی اچھا لگتا ہے نا جس سے عزت جس کی دل میں بڑا پیار ہو اگر وہاں میری بات کی جائے سچ بتاؤ میں ادھر درود پڑھوں اور ادھر فرشتہ میرا نام میرے آقا کی بارگاہ میں لے نہ صرف میرا نام لے میرے والد کا نام بھی لے اور سنو جتنی بار پڑھوں اتنی بار میرا نام بارگاہ رسالت میں جائے مبارک ہونے جو روزانہ سو بار دو سو بار اور سیکڑوں بار دلود پاک پڑھتے ہیں اللہ کریم آپ کو اس کی بہترین جزا دے اور بار بار جب دربار رسالت میں نام جائے گا نا تو کبھی تو آقا نگاہ رحمت فرمائیں گے نا کبھی تو توجہ فرمائیں گے کہ یہ غلام روز یاد کرتا ہے فرشتہ روزی اس کا نام لے کر آتا ہے اور ہمیں ایک ہی نگاہ رحمت چاہیے وہ شاعر کہتے ہیں نا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو کسرس سے درود پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بلیف کریں جب آپ کے تصور بن جائے گا نا کہ میں آنکھ بند کر کے درود پڑھ رہا ہوں آپ کا نام آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے آپ کا جینی چائزہ تصویر رکھنے کو آپ اور پڑھیں گے اس تصور سے پڑھتے رہیں کہ حاضری لگ رہی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی بڑے دفتر میں جا کر پرچی اندر بجواتے ہیں صاحب کو میرا نام پہنچا دو یہ آپ کا نام فرشتہ آقا کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کریں اور کسرس سے درود پاک پڑھتے رہا کریں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آوازِ برندرد پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آج جو کہ ختم قرآن کی محفل ہے تو دو نیتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ قرآن پاک کا ایسے یاد رہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں there are so many stories in قرآن پاک سبحان اللہ بڑی informative اور بڑی سمک آموز یہ واقعات ہیں اور قرآن میں اتنے سارے واقعات جو بیان رب تعالی نے فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ سائیکی ہے کہ وہ واقعات سے بات جلدی سمجھتا ہے میسج جلدی لے لیتا ہے تو سو سے زیادہ واقعات سورہ بکرہ میں گائیں کا والا واقعہ ہے سورہ انقبوت میں مکڑی کا واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر دھناب چونٹی کا واقعہ ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں مگر میں جس واقعہ کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن پاک کا one of the top جس کو خود قرآن کہتا ہے احسن القصص سب سے بہترین واقعہ قرآن کا سب سے بہترین ختم قرآن کی محفل ہے میں نے چھوچا کہ اپنے ٹاپک کو قرآن کے ساتھ جوئن کرتے ہیں لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا سبحان اللہ اس ایک واقعے میں یہ واقعہ کون سا ہے جس کو قرآن کہتا ہے سب سے بہترین واقعہ ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے one of the historic and one of the unique incident ہے ایسی سٹوری ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اگر آپ توجہ سے سنیں گے اتنے up and downs ہیں ان کی life میں کہ اکل حیران ہو جاتی ہے کہ رب کریم نے حضرت یوسف پر کیسی خاص نگاہ فرمائی تھی اور ان کی زندگی میں کتنے up and downs مدو جذر آتے رہے تو آج ہم نے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے پہلی نیت تو یہ ہے کہ اس واقعے سے جو میسج ہے وہ کنوے ہو جائے اور دوسری نیت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے دوستی کریں جب ایک واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے قرآن کے ساری سٹوریز کو سمجھیں گے ہم کتنا سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اب آئیے ہم اس واقعے کو شروع کرتے ہیں چلی گورنر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں تشریف لائیے تاکہ پھر سب بیٹھ جائیں گے کیونکہ جب قرآن و حدیث کی بات ہو تو بہتر یہی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں اللہ کریم ہمارے میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اللہ عزراب خان خان ٹی سوریز صاحب کو اور برکتی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ انکانا بھی رب کریم قبول تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں میں دوبارہ تھوڑی سی توجہ آپ کی دوبارہ چاہوں گا کہ اللہ کریم نے اس واقعے کو کس خوبصورت انداز میں قرآن میں بیان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تھی سات سال اور سات سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور قرآن میں رب کریم اس کا ذکر فرماتا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِي أَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَى عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَمْسَ وَالْكَمَرَى رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِي آپ کہتے ہیں کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے اور میں نے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے اور ان کے نام کیا تھے اچھا یہ یاد رہے کہ حضرت یوسف کے جو بنیامین تھے بھائی وہ ایک ہی ماں باپ سے سگے بھائی تھے باقی جو گیارہ بھائی تھے یعنی دوسرے دس بھائی جو تھے وہ سٹیپ برادرز تھے ان کی والدائیں اور تھی والد تو حضرت یاکوبی تھے حضرت یاکوبی علیہ کے نبی ہے اب جب رونہ پہ والد سب کو بتایا ابو جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ یارہ ستاروں نے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا تو آپ نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں خاص طور پر اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے اور ایسا ہی ہوا کیونکہ آپ اپنے والد صاحب ان سے بہت تیار کرتے تھے تو اب بھائیوں نے کیا کیا والد صاحب سے دیکھا کہ ساری توجہ انہیں ملتی ہے یہ والد کے بڑے قریب ہیں خوبصورت بھی بہت تھے تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں حضرت یوسف ہمیں دیے جائیں ہم ان کو ایک جنگل میں گھومانے لے جائیں بڑی ریکویسٹ کر کے والد صاحب سے لے گئے والد صاحب نے کہا احفاظت کرنا کا بلکل احفاظت کریں گے اب ان بھائیوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو بہت مارا اور مارنے کے بعد آپ کو ایک اندھے کونے میں ڈال دی اب ذرا غور کیجئے بھائی ہیں مگر حسد ایسا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کونے میں ڈال دیا یعنی اپنی طرف سے تو انہوں نے مار دیا مگر سبحان اللہ انسان کچھ بھی کر لے بندے کا پلان کچھ بھی ہو رب کی قدرت کے نظارے کچھ اور ہوتے ہیں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کونے میں گرنے سے پہلے حضرت یوسف کو انہوں نے اپنے پروں پر اٹھا دیا اور ان کو جا کر کونے میں ایک کونے پر بچھا دیا اور وہ کونے جو تھا نا اس کا پانی بڑا خارا تھا حضرت یوسف اس کونے میں جاتے ہیں وہ کونہ جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو گیا حضرت یوسف کو حضرت یاکوب نے جنگل میں جا رہے تھے تو اپنا کرتا جو ہے گلے میں ڈال دیا تھا تعویز بنا کر حضرت جبریل نے وہ تعویز کھول دیا تو اس سے روشنی ہونا شروع ہو گئی تاکہ ان کا دل بھی لگا رہے ہیں اچھا وہ بھائی اس وقت کتنے ظالم تھے کہ بھائی کو کونے میں تو ڈال دیا بگر ہر دوسرے دن آ کر دیکھتے تھے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں اچھا انہوں نے دیکھا ہی تو زندہ ہے ان کو اور ٹینشن ہو گئی کہ یہ زندہ ہے اگر واپس باہر آ گئے تو ہم والد کو کیا جواب دیں گے تو یہ بھائی حضرت یاکوب کو جا کر اب انہوں نے پلان کیا کیا جھوٹ دیکھیں کیا کیا کہ وہ ایک کرتا لیا حضرت یوسف کا اور اس پر خون لگایا اور وہ لے کر اپنے والد حضرت یاکوب کے پاس پہنچے روتے میں پہنچے والد صاحب نے کہا کیا ہو گیا کہا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا اچھا حضرت یاکوب بہت روئے لیکن جب کرتے کو اب قریب کیا تو دیکھا کہ کرتے پر خون تو ہے مگر کرتا صحیح ظالم ہے یہ غلطی سے پھاڑنا بھول گئے تو بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا اور کرتے کو خراش بھی نہیں آئی یقینا یہ تمہارا مکر ہے وہ سمجھ گئے کہ بھائیوں نے کوئی سازش کی ہے اب بہت روتے تھے حضرت یوسف کو بڑا یاد کرتے تھے مگر وہاں اللہ کی شان پر ایک نظارہ دیکھیں کہ اب ایک کافلہ جو ہے وہ مدین سے مصر جا رہا تھا اور اس نے کون میں ڈول ڈالا پانی نکال دے کے لیے جیسے وہ ڈول پانی میں ڈالا تو حضرت یوسف سات سال کے تھے آپ نے وہ کون میں وہ ڈول کو پکڑ دی وہ ڈول کے ساتھ باہر آیا جیسے ہی باہر آیا تو کافلے والے حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ اور یہ کون سے باہر آیا اب جیسے انہوں نے دیکھا تو وہ بھائی بھی پہنچ گئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی تو باہر آ گیا تو انہوں نے پتہ کافلے والوں کو کیا کہا کہ آپ ایسا کریں ہمارے بھائی کو آپ غلام بنا کر خرید لیں ہم آپ کو بیچتے ہیں یہ ہمارا بھی غلام ہے بھائی نہیں کہا کہ ہمارا بھی غلام ہے شرط یہ ریٹ بہت کم لگائیں گے تو کہیں دور لے جائے ہمارے شہر سے دور لے جائے ان ظالموں نے بیس درہم میں حضرت یوسف کو سیل کر دیا اب یہ جملہ یاد رکھئے گئے تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیسی قدرت کا نظارہ دکھایا قرآن پاک میں اس واقعے کو احسن القصص اسیلے کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ حضرت یوسف کو گویا مار دیا گیا تھا کوئے میں پھیک دیا گیا تھا اور پھر جناب بیس درہم میں بیچ دیا گیا اب وہ کافلے والے انہیں لے کر مصر کے بزار پوچھے آپ کیسے حسین تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کائنات میں جو سب سے خوبصورت ہستی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو اس بزار میں تو یوں سمجھے کہ جب آپ آئے گلاموں کے بزار میں بکنے کے لیے تو شور مچ گیا بہت بڑی بڑی بولی لگنے لگی اب عزیز مصر جو کنٹرولر آف مصر تھا اس نے جب ایسا خوبصورت نوجوان دیکھا تو آپ نے بڑی مہنگی قیبت پر اسے خرید لیا گویا حضرت یوسف کا سودا مصر کے بزار میں ہوا آپ غلام بن گئے اب میں یہاں اس واقعے کو کچھ دیر کے لیے بریک کرتا ہوں میں واقعہ بھی سناتا جاؤں گا اور میسیج بھی دیتا جاؤں گا حضرت یوسف کوئے میں ہیں اللہ نے اس کوئے میں آپ کی چاند بچائے حضرت یوسف بزار میں بیچ دیئے گئے اس سے بڑی اور کیا زندگی میں ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کہ بھائی خلاف ہو جائیں بھائی کوئے میں ڈال دیں قتل کرنے کی سازش کریں اور کوئے میں ڈال دیں مگر رب نے بچانا ہو تو اس نے کوئے میں بچایا اس رب نے اب جب کوئے سے نکالا ایک اور پرابلم کیا آگئی کہ بھائیوں نے کہا دور لے جاؤ ہم گھر نہیں لے جائیں گے اب مصر پہنچ گئے بزار میں بکے ابھی آگے واقعے میں آپ سنیں گے کہ حضرت یوسف کا مصر کے بزار میں سودا ہوتا ہے اور اللہ نے مصر کے بزار میں بکنے والے یوسف کو آگے جا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا یہ ایک واقعہ بتا رہا ہے پہلا میسج ہم بھی بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ میں گہرے کھون میں ہمیں بہت جلدی مایوسی تاری ہو جاتی ہے میں یہاں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں اتنا مایوس مت ہو جایا کرو اللہ نے یہ توفہ ہمیں ستائیس رمضان کو عطا کیا ہے یہ پاکستان وطن بڑی دعاوں سے اور بڑی قرمانیوں سے ملا ہے کچھ لوگ ہر وقت نیگٹیو بات کرتے ہیں تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ڈیفولٹ ہو جائے گا یاد رکھیے کلکولیشن کچھ اور ہوتی ہے رحمتِ الہی کچھ اور ہوتی ہے لوگوں کا پلان کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کا پلان کچھ اور ہوتا ہے جو رب اندھے کوئے سے حضرتِ یوسف کو نکال کر ملک کا بادشاہ بنا سکتا ہے وہ رب کریم ہمارے وطن کو پھر سے خوشحالی عطا فرما سکتا ہے ہمارا یقین رب پر ہونا چاہیے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ الْقَدِيرِ ہم دعاوں میں اپنے وطن کو یاد رکھیں ہم سب سنسیر ہو جائیں اپنے وطن کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے وہ بہتر ہو جائے وہ قرآن بہتر ہو جائیں کہلے میں تو بہتر ہو جاؤں اپنے حصے کا چرار جلانا کو شروع کریں وہ رب کریم ضرور رحمت فرمائے گا یہ وطن اللہ کے نام پر اللہ کے نبی کے نام پر ارے جب وطن بنا تھا تو نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رسول کے نام پر یہ وطن بلا ہے ٹھیک ہے ہم نکم میں ہیں ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں پکارو اسے اس رب نے کئی بار یہ نظارہ دکھایا ہے جو حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں راستہ دے سکتا ہے جو حضرت یوسف کو کونے سے باہر نکال سکتا ہے جو رب قریب پیارے آقا علیہ السلام کے لشکر کو تیچ سو تیرہ میں کے لشکر ہیں اور بدر کے مہدان میں فرشتوں کی بوجھ فوج بھیج سکتا ہے آج بھی اس رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے آج بھی اس کو پکارنے والے بن جائیں وہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا کیا خوبصورت بات شائرِ مشرق نے کہی نا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا اچھو نہیں وہ ایمان چاہیے آپ گئے تھے نا آگ میں وہ آگ گلزار ہوئی تھی نا لیکن آج کیا ہو رہا ہے وہ ایمان نہیں رہا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستا پیدا آج بھی آگ گلزار بن جائے گی اور اس کے بعد کچھ وطن کی بات تو ہو گئی اب میں چونکہ لائیو بیان جا رہا ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں بیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں بعض اوقات ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کسی بیماری میں پھنس جاتے ہیں بعض اوقات کسی پرابلم کاروباری ڈیفکلٹی میں پھنس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اب میں ختم ہو گیا اب میں نہیں نکل سکوں گا اب میں بڑی مشکل میں ہوں ایسا مجھ سوچا کرو واقعی مشکل میرے لیے بڑی ہے واقعی پریشانی میرے لیے بڑی ہے بیرے رب کیلئے بڑی نہیں ہے اللہ علا کل شہید قدیر وہ رب کریم قادر ہے تو کارو تو صحیح اسے کیوں مایوسی کی طرف جاتے ہو کیوں سوسائیڈ کی طرف جاتے ہو کیوں ڈپریشن میں جاتے ہو ٹھیک ہے کلکولیٹر بتاتا ہے میں کرزے سے نہیں نکل سکتا ڈاکٹر کہتا ہے علاج نہیں ہو سکتا مگر میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اللہ پر بھروسہ مت چھوڑنا یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کی ترابی ختم قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے لا تقنقو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج ختم قرآن کی محفل میں آئے ہو کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے ہے اللہ سے ناتا مت زور توڑنا اللہ پر بھروسہ ضرور رکھنا اللہ قرآن میں ہی ایک جگہ فرماتا ہے نا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے درے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْذُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ اُدھر سے روزی دے گا جدر تمہارا دمان بھی نہیں ہوگا پھر آگے فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَقْلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُ زندگی میں ایک بار ضرور ایسا موقع اس کے زندگی میں آیا ہوگا کہ جب کاروبار میں یا کسی اور پرابلم میں وہ ایسا پھسا ہوگا کہ سوچتا ہوگا کہ نکل نہیں سکوں گا اور آج جب سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے وہ پرابلم کیسے ٹھیک ہوگئی اللہ نے کیسے نکال لیا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ اُدھر سے روزی دے گا جدر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا رب نے قرآن میں وعدہ کیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُهُ مَخْرَجَا اللہ پر بھروسہ رکھو گے اللہ راستہ نکال دے گا ہماری زندگی میں سب کے راستے نکلے ہیں پھر اگر دوبارہ مشکل آگئی ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرو وہ پھر راستہ نکالے گا وہ پھر انشاءاللہ آسان کرے گا ہمارا پرابلم یہ ہے ہمارا توقل شیک ہو جاتا ہے ہم ہم اللہ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں ہماری زبان پر مایوس ہی آنے لگ جاتی ہے بایوس ہی نہ آنے دینا حضرت یوسف کا واقعہ ابھی آپ آگے چلے آپ دیکھیں گے رب نے کہاں کہاں کیسے مدد کی اب آپ محل میں پہنچ گئے کوئے سے نکل کر محل میں پہنچ گئے کیونکہ بادشاہ نے خرید لیا تھا بادشاہ نے اپنی زوجہ سے کہا زلیخہ سے کہا خیال رکھنا بڑا اچھا بچہ ہے بڑا اچھا نوجوان ہے تم نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے مگر وہاں ایک عجب ماجرہ شروع ہو گیا آپ اتنے خوبصورت تھے آپ اتنے حسین تھے ایسا تو مصر میں کوئی نہیں تھا زلیخہ پر شیطان نے حملہ کیا وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس نے ماد اللہ برے خیالات سوچنے شروع کر دیئے اب زلیخہ کی جو دوستیں تھی ملکہ کی دوستیں بھی پیسے والی تھی کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے مصر میں نوجوانوں کی کمی نہیں ہے تمہیں غلام پر فریفتہ ہو تمہیں غلام سے محبت کرنے لگی ہو کہتے ہیں میں بتاتی ہوں وہ غلام کیسا ہے اپنی جو دوستیں تھی ان کو بلایا ہاتھ میں ایک فروٹ دیا ایک روایت کے مطابق سیر یا لیمون تھا اور ایک چھوڑی ہاتھ میں دے دی کہ جب حضرت یوسف یہاں سے گزرے ذرا اس پھل کو کٹنا اللہ اکبر حضرت یوسف جب ان ان عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں نا ذلیل خانے کا پھل کٹو اتنے حسین تھے کہ وہ پھل کٹتے کٹتے اپنی انگلیوں کو کٹ بیٹھی ان کو مدھوشی میں سمجھی نہیں آیا کہ ایسا حسین بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ اکبر رب نے ایسا حسین بنایا تھا چلے حضرت یوسف کی بات ہوئی ہے ان کے حسن کی بات ہوئی ہے تو ہم تو ہمارے آقا تو یوسف کے بھی آتا ہے نا ہمارے آقا تو سب سے زیادہ حسین ہیں بریلی کے تاجدار کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں اور میرے آقا کی شان کیا ہے حضرت یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب آقا آپ کی شان تو یہ ہے کہ عرب کے مرد جو ہیں اپنا سر کٹاتے ہیں میرے پاس وقت کم ہے اگر میں شیر کی خوبصورتی پر بیان کروں نا جو انٹلیکچولز ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا اشارہ کر دیتا ہوں حسن تھا وہ کس کا تھا حضرت یوسف کا تھا کٹی کس کی انگلیاں عورتوں کی اور کٹ گئیں انڈیلیبرٹلی کٹ گئیں کٹنا اور ہے کٹانا اور ہے عورب کا اور ہے اور مرد وہ بھی عرب کے اور وہ سر کٹاتے ہیں آقا کے حسن پر نہیں نبی کے نام پر کٹاتے ہیں اس شیر کی خوبصورتی کو اگر سمجھو تو مزید ایمان تازہ ہو جائے گا پھر سنو حسن یوسف پہ کٹی کٹی ہیں کٹی نہیں گئیں انڈیلیبرٹلی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب میرے آقا کی شان یہ ہے بہرحال اب کیا ہوا زلیر خان نے روم بند کر دیا اور حضرت یوسف کو گویا غلط کام کے لئے بھارا اب سوچیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے گناہ کا موقع ہے حسین و جمیم ملکہ سامنے ہے محل کا کمرہ سامنے ہے اگلا درس دوں گا اس کے بعد ذرا غور سے سنیے گا حضرت یوسف نے اللہ سے درو یہ کس کام کے لئے مجھے بلا رہی ہے وہ ہمارا آقا ہے میرا آقا ہے مجھ پر مہربانی کی تمہارا شہر ہے اس سے خیارت مت کرو عورت پر شیطان آگیا اس نے حضرت یوسف پر گویا اٹیک کیا آپ نے قریب لانے کے لئے آپ دوڑنے لگے اس نے پیچھے سے جب عضرت یوسف کو پکڑا تو آپ کا پیچھے سے کرتہ پھڑ گیا ٹھیک ہے اب اسی دوران جو مصر کا بادشاہ عزیز مصر تھا وہ کمرے میں آ رہا اس نے دیکھا یہ کیا ہورا ہے عورت تو عورت ہوتی ہے وہ رونے لن گئی دیکھیں مجھ پر اٹیک کیا انہوں نے ماد اللہ غلط ان کا ارادہ تھا اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی اب وہ بادشاہ اپنی ملکہ کی بات سنیں حضرت یوسف کی سنیں حضرت یوسف کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا دوبارہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ کیا دکھایا کہ اس کمرے میں ایک چار مہینے کا بچہ موجود تھا اور اس بچے نے گواہی دینا شروع کر لی اچھا میں یہ ساری باتیں کسی کہانی کی بک سے نہیں سنا رہا ہوں میں اگین آپ کو کہوں گا وہ چار سال کا بچہ بولنے لگ گیا اللہ نے اس کو بولنے کی قوت دی تو کہتا ہے اے عزیز مصر اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف جو ہیں یہ قصوروار ہیں کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخہ قصوروار ہے اچھا لوجیکلی بھی بات سمجھ آتی ہے اگر مرد پیش خیمت پیش خیمی کرتا ہے کسی عورت کی طرف اور وہ عورت اسے دھکا دے اس کے کپڑے آگے سے پھٹیں گے اور مرد دور رہا ہے اس کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی جائے تو کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے زلیخہ کے اس بات پر اس بچے کی اس گوائی پر جب عزیز مصر نے دیکھا تو واقعی کرتہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اس نے کہا حضرت یوسف قصوروار نہیں ہے زلیخہ قصوروار ہے اب اس کے بعد زلیخہ نے رونا شروع کر دیا اپنے شہر کو کہا نہیں آپ نے اس واقعے کے بعد ان کو جیل میں ڈالنا ہے شہر نے اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لیے بے قصور حضرت یوسف کو اب جیل میں ڈال دیا اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کبھی نکلتے ہیں کبھی قید ہوتے ہیں پھر نکلتے ہیں اب پھر قید ہو گئے اور اب وہاں حضرت یوسف علیہ السلام ایک روایت کے مطابق ساتھ ساتھ اور ایک روایت کے مطابق بارہ سال جیل میں رہے بے قصور اب اللہ کی شان دیکھے کیا ہوا دو حضرت یوسف کی قید کے دوران بادشاہ کے دو وزیر کسی غلطی کی بنا پر جیل میں پہنچے ان دوروں نے کوئی خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف سے پوچھی حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی اور ویسا ہی ہوا اسی دوران بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں ساتھ دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں ساتھ ہری بالیاں ہیں ساتھ سوکھی بالیاں ہیں بادشاہ نے کہا خواب بڑا عجیب ہے اس نے کہا مجھے اس کی تعبیر بتائی جائیں بڑے بڑے تعبیر کرنے والے بلائے گئے گئے کسی نے بھی آنسر جو بھی آنسر دیتا بادشاہ کا اتمنان نہیں ہوتا وہ دو وزیر جو تھے وہ رہا ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہا بادشاہ سلامت ایک بندہ ہے جیل میں ہے مگر اس کی اس کو کمال کا علم خواب کہاتا ہے آپ اس کو بلالیں وہ صحیح تعبیر بتائیں گے بادشاہ نے کہا کون کا حضرت یوسف بادشاہ تو جانتا تھا کہ میں نہیں قید کروایا کچھلو کو جیل سے نکال کے لائے حضرت یوسف نے کہا میں نے رہا نہیں ہوں میں ایسے رہا نہیں ہوں گا پہلے میری برات کا اعلان کیا جائے مجھے قصور بار پھیرا کر آپ نے جیل میں پھیجا یہ اعلان کیا جائے مصر میں کہ میں بے قصور تھا مجھے ناجائز جیل میں ڈالا گیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اب بادشاہ نے مصر میں اعلان کرائے اللہ نے پھر کیسی عزت دی کہ یہ بے قصور تھے انہوں نے کوئی ایسی غلط کام نہیں کیا تھا اور اب ان کو نکال کر بادشاہ کے دربار میں لائے گیا ایک اور میسیج حضرت یوسف کے پاس موقع تھا گناہ کرنے کا یہ نوجوانوں میرے سنو لیکن وہ گناہ سے بچے ہمارا پرابلم کیا ہے ہم پبلکلی گناہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے مگر تنہائی میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے یاد رکھئے جنت میں جانے کی گیرنٹی کسی کے پاس نہیں ہے مگر میرے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث یاد رکھے آپ فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی گیرنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گیرنٹی دیتا ہوں اور وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمائے زبان اور شرمدہ جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اپنی پرائیوٹ پارٹ کا صحیح استعمال کرے بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی گیرنٹی دیتا ہوں سوچو آج لوگ کہتے ہیں اپنے محلے میں اپنے شہر میں بہت جاننے والے ہیں کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں گناہ کرنے کے لیے تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تو دیکھ رہا ہے کاش اس واقعے سے میں اور آپ کے درس لیں کہ تنہائی میں بھی جب گناہ کرنے کو جی چاہے دل سے یہ صدا آئے کہ رب دیکھ رہا ہے حضرت یوسف کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا آفر تھی آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اللہ کرے کہ یہ پاکیسی مجھے بھی حاصل ہو جائے اور آپ کو بھی حاصل ہو جائے اب حضرت یوسف جب عزیز مصر کے پاس گئے اور خواب کی تعبیر کتنی کمال کی بیان کی آپ نے کہا مسئلہ یہ ہے سات سال خوشحالی ہو گئے خوب غلہ ہو گا اگلے سات سال جناب کہت آ جائے گا اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم سات سال پورے مصر میں غلہ ہو گا ہے خوب ام ایگریکلچر کام کریں اس کو سٹوک کریں کیونکہ اگلے سات سال پوری دنیا میں کہیں بھی غلہ نہیں ہوگا ساری دنیا ہم سے مرغلہ خریدے گی ہم خوشحال ہو جائیں گے فوڈ انسیکیورٹی ہونے والی ہے بادشاہ کو یہ تعبیر تو سمجھ آ گئی حضرت یوسف نے ایک آفر کر دی کہ اگر آپ یہ سارا نظام مجھے دے دینا تو میں یہ پورا نظام چلا رہا ہوں وہ حضرت یوسف اب سنیے گا جو بیس درم میں کونے کے باہر بکے مصر کے بازار میں دوبارہ بکے اب پورے مصر کا ایکانومکل کنٹرول بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا اب آپ نے کیا کیا سات سال تک پورے مصر کو لگا دیا غلہ ہوگانے پہ اگریکلچر کام بڑھایا اور سارا غلہ سٹوک کرنے لگے پورے سات سال ہوئے نا اگلے سال سب طرف قہت ہو گیا کوئی غلہ نہیں تھا اب دنیا بر سے لوگ مصر میں پیسے لے کر آئے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ غلہ بیچا جائے اب اسی میں اب واقعے میں ایک اور ٹویسٹ دیکھیں وہ جو بھائی تھے نا گیارہ بھائی حضرت یاکل تو اتر رو رہے ہیں اتنا رو رہے تھے حضرت یوسف کی یاد میں کیونکہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی وہ بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا میرا بیٹا کانگیا ہے تو وہ بھائی جو ہیں وہ آئے ان کے بھائی ایک یہودہ تھا وہ آیا اور دو چار بزید بھائی آئے غلہ خرید نے لائن میں لگ کر پیسے لے کر حضرت یوسف تخت پر بیٹھے تھے آپ نے پہچان لیے میرے بھائی ہیں بھائیوں نے نہیں پہچانا کیونکہ وہ تو سات سال کی عمر سے ان کو دیکھا نہیں تھا تو آپ نے بلایا اور ان کو غلہ دیا پیسے لے کر پرکا تمہارا ایک بھائی بنی امین بھی ہے اگلی بار اس کو لے کر آوگے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا وہ حیران ہوگی کہ ہمارے بھائی کا نام ان کو کیسے بتا دیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جو انہوں نے پیسے دیا نے ان کی بوری میں ڈال گیا یعنی فری میں جو پیسے ریٹن کر دو اور مال بھی دے دے یہ گھر گئے بورے کھولے تو پیسے نکلے حیران اب والد صاحب کو کہا اب بجان اگلی بار بادشاہ نے کہا بنی امین کو لے کر آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا حضرت یعقوب پھر رونے لگے تو پھر سازش کرنا چاہتے ہو میرے بیٹے یوسف کو بھی لے گئے اب بنی امین کو مار دو گئے وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ اب قسم خاتے ہیں ہم آپ کے بنی امین کی حفاظت کریں گے حضرت یعقوب نے حلف لیا من سے اور پھر دوبارہ غلے کے لیے بنی امین کو بھیجا دوسرے بھائی بھی ساتھ اب جب لائن میں لگ کے آئے تو حضرت یعقوب نے تو پہچان لیا وہ سگے بھائی تھے بنی امین حضرت بنی امین کو اپنے ساتھ اسٹیج پر بھیجا لیا اپنے تخت پر بلائے اور کان میں کہہ دیا میں ہی تمہارا بھائی یوسف اللہ اکبر آپ سوچیں چین خوشی کا عالم کیا ہوا اور باقی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ واپس آئے بنی امین نہیں آئے اللہ اکبر اب یہ سوچنے لگے کہ ہم کیا جا کر ابنوں کو بتائیں گے پہلے حضرت یوسف ٹھو گئے ہم سے اب بنی امین کو لے کے نہیں جائیں گے تو والد اب تو رو رو کے نڈھال ہو جائیں گے سارے بھائی تو چلے گئے یہودہ نے کہا میں نہیں جاتا میں اپنے والد کا چہرے نہیں دے سکتا میں ہی وہ تھا جو کنوے میں حضرت یوسف کو ڈالا تھا میں ہی وہ تھا جس نے وہ کرتے پہ خون لگا کر والد کو دکھایا تھا اب میں کیا پو دکھاؤں گا اب وہ رونے لگا حضرت یوسف سے رسپس کرنے لگا میرا بھائی دے دے میرے والد کا برا حال ہو گیا رو رو کے پہلے بھی ایک بیٹا ہمارا بھائی تھا یوسف کو ہم سے جدا ہو گیا اب یہ بنی امین نہیں جائے گا تو والد بہت روئیں گے اب حضرت یوسف کو رحم آیا آپ نے کہا میں ہی تمہارا بھائی اللہ جب یہ سنا تو کہا اب ابو کی آنکھیں بھی جب بھائی سے ابو کی معلومات دی کہ ابو تو اتنا روتے ہیں آپ کی یاد میں کہ آنکھوں کی بینائی آلموسٹ چلی گئی ہے تو حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا کہا جاؤ یہ جا کر میرے والد کی آنکھوں پر لگا دینا اللہ ان کی بینائی واپس کر دے گا جب یہودہ پتہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوا وہ کہتے ہیں میں ہی وہ خون والا کرتا لے کر گیا تھا نا اب یہ خوشخبری والی خبر بھی میں ہی لے کر جاؤں گا وہ مصر سے دوڑتا ہوا پیدل چلتا ہوا سات دن بھی مصافت تھی کہیں بریک نہیں لیا کہ میں اپنے والد کو یہ کرتا پیش کروں گا اور خوشخبری دوں گا کہ حضرت یوسف تو بادشاہ بن گئے ہیں اچھا ادھر کیا ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ حضرت یاکوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بیٹے کہتے ہیں اب مجان آپ کو کیا ہو گیا ہر وقت یوسف یاد آتا ہے اب وہ کرتا آ رہا تھا اور اس کی خوشبو آ رہی ہے اب پھر قرآن کہتا ہے جب حضرت یاکوب کی آنکھوں پر وہ کرتا ڈالا گیا اللہ نے وہ بینائی عطا فرما دی تھوڑا سا بریک لے کر تبرک کی بات کر لیتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کا کرتا حضرت یاکوب کی آنکھوں پر لگتا ہے ارے حضرت یوسف وہی سے دعا کر دیتے اے اللہ میرے باپ کو بینائی عطا کر دے یہ کرتا بھیجنا یہ کرتا آخ پر رکھنا بتا رہا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں بڑی برکت ہوا کرتی ہے مبارکو جن کے گھر میں موہ مبارک ہیں مبارکو جن کے گھر میں تبرکات ہیں یہ کنفیوزن پھیلانے والے لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو میں تو قرآن سنا رہا ہوں نا حضرت یوسف سے کیوں کرتا بھیجا کہ جاؤ میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دو اللہ بینائی دے دے گا اور ایسا ہی ہوا قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں کا نور انہیں واپس ملا اب حضرت یعقوب ہیں اپنے خاندان والوں کو لے کر حضرت یوسف نے دو سو سواریاں دو سو اوند اور گھوڑے بجوائے کہ اب میرے والد کو میری ماں کو میرے بھائیوں کو لے آؤ ادھر سے وہ روانہ ہوتے ہیں اور حضرت یوسف چار ہزار لوگوں کا لشکر لے کر مصر کے دروازے پر اپنے والد والدہ اور فیملی کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں والد تو ضعیف ہو گئے تھے جبکہ قریب پہنچے اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ نشکر کیسا ہے کیا فیرون کا لشکر ہے کہا نہیں بابا جان آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے آپ کے استقبال کے لیے مصر کے دروازے کو سجایا گیا ہے اللہ اکبر حضرت یاکوب کو کہا گیا اے یاکوب ذرا آسمان کی طرف دیکھو آج تو فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں فرشتوں کا لشکر بھی موجود تھا اب باپ بیٹے کی عرصے کے بعد ملاقات ہے اب جب حضرت یوسف آگے بڑھے تو جبریل امین نے کہا اے یوسف آپ سلام نہ کریں پہلے عدب تو یہی ہے نا کہ بیٹا باپ کو سلام کرے مگر کہا گیا کہ آپ کے والد کو سلام کرنے دیں انہوں نے بڑی رکت والے کچھ الفاظ تیار کیے ہوئے ہیں اب حضرت یاکوب نے جس انداز میں یقین کریں میں پس وقت تھوڑا ہے ورنہ میں عبارتیں پڑھوں کہ جس انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے کو سلام کیا جس یاد میں سلام کیا اے دکھی دلوں کے سہارے بیٹے اے دلوں میں خوشی داخل کرنے والے بیٹے تم پر سلام ہو اور پھر باپ بیٹے کی جو ملاقات ہوئی اور جو کافی دیر تک یہ روتے رہے آنسو بہاتے رہے حضرت یوسف نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے والد اپنے بھائیوں اور اپنی والدہ کو وہ مصر کے دربار میں لائے اور اب اس دربار میں حضرت یوسف کو ان کے والد ان کی والدہ اور سارے بھائیوں نے سجدہ کیا یہ وہ خواب تھا اے والد صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ ان کے خواب کی تعبیر ان کو ملی یاد رہے اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ علاؤ تھا اب ہماری شریعت میں علاؤ نہیں ہے ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے اس شریعت تھی اس میں یہ علاؤ تھا اب پھر آپ آپ نے کہا کہ میں اپنے سارے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں اب آخری